اسلام علیکم میرے بین بھائیو کیسے ہیں آپ حیریہ سے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو حوش رکھے اشارت باد رکھے جہاں بھی رکھے تو یہ آج عید کا دوسرا دن ہے اور میں کاری تھی پائے صاف اور کلیجی کو بھی صاف کاری تھی تو میں نے کہا کہ کیوں نہ میں آپ کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر کرتی ہوں تو شیئر کرنے سے پہلے یہ دیکھیں میں اپنی رنگ لائٹ ہے جو میں ابھی نئی بظاہر سے میں نے ہری دی ہے اور اس کو میں سیٹ کر رہی ہوں جب یہ سیٹ ہوگی تو پھر آپ کو مکمل یہ ریسپی میں بتاؤں گی کہ میں نے کلیجی کو کس طرح صاف کیا جس طریقے سے میں نے صاف کیا سیم ویسے ہی آپ صاف کیجئے گا تو کلیجی بہت نرم پکے گی اس کو نرم پکانے کا یہی طریقہ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اور اس کو فل فالو کیجئے گا ویڈیو کو آپ کو خود ہی پتا چال جائے گا کہ یہ کس طرح نرم پکے گی اور اس کے ساتھ ہم نے کیا کی ہے یہاں پہ دیکھیں یہ ایک سا جو اوپر اس کے جو یہ چھلکا سا ہوتا ہے اس کو ہم نے رموو کرنے سارے چھلکے کو رموو کرنے یہ ایک بریق سی جلی ہوتی ہے جس کو اتارنا پڑتے ہیں آپ جب بھی قربانی کریں تو یہ کسائی سے نا یہ پوری کلیجی آپ جونسی ہیں نا لیور یہ اسے مکمل لے لیا کریں پھر اس کو خود اچھی طرح سے صاف کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیا کریں پیچھی دفعہ تو میرے پیس انہوں نے کار کے بھیجے تھے لیکن وہ بڑی سہت پکی تھی اور ویڈیو میں نہ اپلوڈ کر سکی اس دفعہ میں نے خود اس کو سارا صاف کی ہے اور خود ہی اس کے پیس کی ہے گھر میں اس کو کٹے تو میں نے کہا کہ کیوں نہ میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتی ہوں تو جب بھی آپ کلیجی بنائیں تو نمک کو آپ لاسٹ میں ڈالیں اور سیدکے والے پانی میں اس کو آدھا گھنٹہ ڈپ کریں اس سے اس کی سمیل بھی ہتم ہو جائے گی تو یہاں پہ دیکھیں ہلکا سا کٹ لگاؤں گی اور کٹ کے ساتھ مجھے وہ بریق سی جلی کو ہاتھ سے پکڑنا ہے اور اس کو کھینچ کے اتارنا ہے آہستہ استعقار کے یہ میں تھوڑا سا آپ کو تار کے بتاتی ہوں پھر اس کا مکمل چھلکہ میں آپ کے سانے اتاروں گے دیکھیں گا بڑی ایزی اور آسانی سے سارا اتر جائے گا یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے اپنی وہ جگہ بنا لی ہے تھوڑا سا میں نے اس کو کٹ لگا کے اور اس کو رموو کیے اور آہستہ آہستہ یہ دیکھیں فنگر کی مدد سے میں اس کو نا یہ فنگر اندر ڈال کے آہستہ آہستہ اس چھلکے کو اتار دی جاؤں گی یہ جو چھلکے ہیں نا یہ لازمی رموو کر دی جائے گا یہ اوپر بریق سی جلی ہوتی یہی کلیجی کو سہت کرتا ہے اور نرم پکنے نہیں دیتا تو یہ سارا آپ نے اتار لینا ہے اس سے آپ کی کلیجی بہت خوبصورت یمین نرم سی بنے گی اور سارے آپ کی تعریف کریں گے کہ کتنے مزے کیے اور سرکے والے پانی میں جب آپ کو اس کو ڈپ کریں گی تو اس کی سمیل بے کل ہتم ہو جائے گی تو یہاں پہ دیکھیں جی میں نے اس کو کٹ لگایا اور فنگر کی مدد سے فنگر کی مدد سے آہستہ آہستہ میں اس کو اندر کرتی جاؤں گی اور چھلکے کو کھینچ کھینچ کے اس کو اتارتی جاؤں گی اور اسی طرح سارے کلیجی کا میں نے یہ چھلکہ بلکل ارموو کر دینے بلکل یہ آسانی سے ہو جاتا ہے کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے لیکن جو کلیجی ہے وہ بڑے مزے کی بنتی ہے اور ہر کوئی اس کی تعریف کرے گا جب آپ اس کو بنائیں گے میرے یہ ریسپی کو ٹرائی کریں گی تو یہ آہستہ آہستہ کر کے میں اس کا سارا چھلکہ اتار دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو شیئر کروں گی وہ بھی سکیب مت کیجئے گا اچھا بیف کے جو پائے ہیں نا اس کو کیسے ساف کرنا ہے یہ اسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی یعنی کہ اس کا بلکل بال آسانی کے ساتھ ایک منٹ میں اتر جائیں گے تو کلیجی آپ نے آہستہ آہستہ اسی طرح ساف کرنی ہے تو یہاں پہ میں نے چولے پینا دابڑے میں میں نے پانی رکھ دیا تھا اور اس کو میں یہ گرم کاری تھی پانی میرا کافی گرم ہو چکا ہے سیڈوں پہ اس کے ببل بننے شروع ہو گئے ہیں تو یہ میرے پاس دو بیف کے پائے ہیں ان کو میں اچھی طرح سے ساف کروں گی اور آپ کے سامنے کروں گی سارے پائے بہت خوبصورت اس کا کلر آئے گا اوریجنل کلر آئے گا بے کل یہ جلیں گے نہیں ساری ویڈیو آپ فل واش کیجئے گا اس کی مت کیجئے گا تو بے کل میری یہ بہت اچھے طریقے سے اس کے سارے بال اترے اور کچن میں ذرا بھی گند نہیں تھا ڈالا ورنہ آپ جب آگ پہ جلاتے ہیں ان پائے کو ساف کرتے ہیں تو سارے گھر میں وہ سمیل بھی اور اس کا گند بھی گرتا ہے لیکن اس طرح کافی گرم پانی کار لیں آپ اس کو اور پانی کافی ڈالنا ہے جس میں ہلکا سا یہ ڈپ پوجھیں میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ڈپ کروں گی اور ہاتھ سے اگر آپ کے ہاتھ جال رہے ہیں تو آپ پونے کی مدد سے اس کو پکڑ سکتے ہیں لیکن مجھے ضرورت نہیں تھی تو میں نے ایسے ہی اس کو پکڑ کے اور اس کو ساف کرتی رہی تھی چھوڑی آپ کی تیز ہونی چاہیے تو بلکل آسانی سے یہ چھلکہ اتر جائے گا تو باقی میں یہ آپ کے سامنے اتاروں گی اس کے سارے بال اتاروں گی آپ کے سامنے یہاں پہ دیکھیں جی چھوڑی میری بلکل تیز ہے اور میں بلکل جلدی جلدی سے اس کی اتارتی جارہی ہوں یہ فوراں اترتے جارہے ہیں یہاں پہ دیکھیں جی اس کا ریجنل کلر کتنا پیار ہے ماشاء اللہ سے جب آپ اس کو اچھی طرح سے ساف کریں گے تو یہ پکنے میں بھی اتنے ہی مزیدار ہوں گے بے کو وہ جلے کی سمیل نہیں آئے گی اور یہ جلدی سے تیار یہ ہو جاتے ہیں پائے بلکل یہ مجھے تقریبا مجھے دو پائے ساف کرنے میں پندرہ منٹ لگے تھے تو یہ اتنا ٹائم نہیں تھا ابھی کوئی جلدی سے میں نے اس کو ساف کر لیا تھا اور یہ سارے بال میں آپ کے سامنے رموو کروں گی اس کے تھوڑے تھوڑے کر کے بلکل آسانی سے یہ اترنے والے پانی کو آپ اچھی طرح سے گرم کر لیں اگر آپ اپنا سارا پائے ڈیپ کرنا چاہتے ہیں پانی کے اندر تو آپ سارا بھی کر سکتے ہیں پھر فوراں اس کے بال اتار دیجئے گا اور میں تھوڑا تھوڑا کر کے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے ویڈیو بنانی تھی تو میں نے کہا کہ میں اس طرح کر کے تو سارا آپ کو مکمل طریقہ اس کا بتاتی ہوں یہ دیکھیں دیکھیں نیچے سے آپ نے اس کو پھر اس طرح ڈیپ کرنا ہے اگر آپ کو پانی یا پائے زارا گرم لگے تو آپ پونے کی مدد سے اس کو کار سکتے ہیں کسی کیچر کی مدد سے کار سکتے ہیں بے کل پائے ساف کرتے ہوئے بے کل گھر میں کوئی سمیل نہیں آئے گی نہ کوئی گنگ ڈلے گا اور جلدی سے ساف ہو جائیں گے میرا یہ طریقہ آپ ضرور اپنایئے گا آپ بھی میری یہ ریسپی ضرور فالو کیجئے گا کہ کس طرح یہ گلیجی کو ساف کرتے ہیں کس طرح آپ پائے کو ساف کرتے ہیں بہت جلدی یہ کام ہو جاتا ہے میرا تو بہت جلدی ہوا تھا مجھے یہ بہت اچھا لگا اور میں نے کہا کہ میں کیوں نہ آپ سب کے ساتھ یہ شیئر کروں یہاں پہ دیکھیں جی پائے بیکل ساف ہو رہا ہے جہاں سے تھوڑے تھوڑے رہ گئے ہیں بار لاسٹ میں وہاں سے آپ تھوڑی سی کٹنگ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جی پائے میرے بیکل ساف ہو گئے ہیں اب میں نے ان کے نیچے سے یہ پاؤں اتارنے ہیں یہ میں تھوڑے سے گرم کال لوں گی اور پائے کو بھی ہلکا سا وہ میں سیک دوں گی کہ تھوڑے تھوڑے چھوٹے 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 چھوپا رہ گیا ہے نا وہ بھی ریموو ہو جائیں گے جل کے اور اس کے جو پاؤں ہیں یہ بھی اتر جائیں گے تو اس کے لیے چھوری نہیں لی کیونکہ ہاتھ پہ نہ لاک جائے اس کے لیے میں یہ پیچکس کا استعمال کر رہی ہوں تو کیسے لگے آپ کو میرا یہ ٹریک اگر پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجئے گا